حضرت النبی محمد مصطفیٰ عمر جمجتویٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد معذن الجود والکرم ممعیل علم والحلم والکم والاوارس آلہی ومذر کمالہی مرشدی سیدی وسیلتی محیطین الخوصل آزم وآسی اللطفی و بحر الامام مبارک و سلم بفضل سبحانہ ربک رب العزتی امائر سفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ 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 یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وکونوا معا صادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الكریم ونانو علی ذالک اللہ من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین قون و مقاں کی قون و مقاں کی قل اتنی ہی کائنات ہے اور نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے دو چار موجزیں ہوں تو مانے بشر کوئی دو چار موجزیں ہوں تو مانے بشر کوئی ساری حیات سلسلے موجزات ہے ساری حیات سلسلے موجزات ہے اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی کائیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے کائیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے گر نہیں ملتا گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے کوستی رہتی خیامت تک پیشانی مجھے کوستی رہتی خیامت تک پیشانی مجھے اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دن سے غور کر کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے اور کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے ہوئے کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث اور خاجے گی مل جاتی ہے تو خاجہ کا دم بھر کے دے ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیں برادرانے ملت اسلامیہ ما شاء اللہ عبدالجبار صاحب اب پتہ نہیں یہ علم کا شوق ہے کہاں رہتے ہیں کہاں آگئے ہیں اب حیدر آباد کے مولویاں بیٹھارے پڑتے ہیں حیدر آباد چھوڑتے ہیں نہیں مگر علم کی خطوط ہے کہے کہاں بنگال بیہار اور کہاں آپ کا ملہ پور خدمت کر رہے ہیں اور آپ حضرات بھی قابل مبارک بات ہیں کہ اس ادارے کا تعاون کر رہے ہیں ہر مدرسہ کسی نہ کسی کے نام سے ہوتا ہے مگر یہ مدرسہ لخت جگر رسول شہزادی کونین سیدہ فاطمہ کے نام سے ایک تو علم دین اور دوسرا خوشنو جیے رسول اس نام سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی اپنی شہزادی سے تھا جاقا و مولا مدینہ پاک سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے غلام ان کے امتی انہی کی شہزادی کے نام سے مدرسہ رکھے ہیں اب مجھے یقین ہے کہ جو اس ادارے کا ساتھ دیتے ہیں تعاون کرتے ہیں ہمارے صاحب مہین شریف صاحب ماشاءاللہ مہین کے معنی مددگار کے ہیں مہین کے معنی مدد کرنے والا ہے تو یہ ایسے مہین ہیں جو دین کی مدد کر رہے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں میرے دوستو خود کچھ کرتے نہیں ہیں جسے اللہ چاہتا ہے کروا لیتا ہے عبدالجبارت آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے کام لے رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کام لے کر رہے ہیں نہ یہ لے رہے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے یہ من جانی واللہ ہے اللہ کی توفیق ہے میں جل سے مولانا عبدالجبار ان کے رپاقہ ان کے ساتھیوں کو دلی مبارک بات دیتا ہوں اور وہ شاہ اللہ ماشاءاللہ جن بچیوں کو انہوں نے تیار کیا ہے شیطان ڈائریک آدم علیہ السلام کے پاس داؤ نہیں چل سکا کامیاب نہیں ہوا تو امہ ہوا کے پاس گیا امہ ہوا کے ذریعے آدم علیہ السلام کو باہر لایا تو یہ شیطان کی پرانی پالیسی آج کل یہ جماعت والے بھی کر رہے ہیں عورتوں کے اشتماع ایک کیا ضرورت پڑی بھئی مرد سر پٹک کے مر جائے جو رو فاتحہ گا نہیں کھانا پکاتی بولے تو کیا کرتے بھی بولی میں فاتحہ گا نہیں پکاتی مرد کیا کرنا تو اب مردوں کو بگاڑنا مشکل ہو گیا یہ جلسوں میں جا کے اپنے عقیدے کو درست کر لے رہے ہیں یہ اپنے ایمان کو بچا لے رہے ہیں علماء کی تخارید سن کے پیروں سے بابستہ ہو کے تو شیطان نے سوچا چلو عورتوں کو استعمال کرو کہ گھر والی اگر بولی میں فاتحہ کا کھانا نہیں پکاؤں گی تو مرد کیا کرے گا مجبور ہو جائے گا لیکن یہ بڑی وقت کی ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ جو بچیوں کو تیار کیے ہیں کتنے بچی ہیں ہوں ہیں اسی بچے بچیاں اسی بچیاں مطلب ہے کہ اسی گھر صدر گئے یہ گھر بھی صدر آ اور شادی ہو کے جس گھر کو جائیں گی اس گھر کو صدر دیں گی تو یہ تو بڑی اہم بات ہوئی ہے اس علاقے میں کہ ایسے بچیوں کو تیار کیا گیا ہے جو عاشقہ لے سیدہ فاطمہ زہرہ ہے کنیز فاطمہ تو نام صبح رکھ لیتے ہیں لیکن اس دارے میں واقعی فاطمہ کی کنیزوں کو پیدا کیا جا رہا ہے تو میں ایک وقت کی اہم ضرورت ہوں حقیقت یہ ہے میرے دوستو آج جو مسلم معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے ہمارے حالات جو خراب ہوئے ہیں نوجوان مسلم جو بگڑ رہی ہیں اس کی مین لیزن مین وجہ عورت کی گود ہے بچے کی سب سے پہلی تربیت کا ماں کی گود ہے مدرسے میں کتی در رہے گا بچہ آٹھ گھنڈے چوبیس گھنڈے میں آٹھ گھنڈے جو ہے مدرسے میں رہتا ہے بارہ گھنڈے تو ماں کے ساتھ رہتا ہے اسلامی پائنٹ آف یو سے بچے کی تربیت یہ ماں کی گود میں ہوتی ہے پہلے کی جو ہماری خواتین تھی مسلمان معاشرہ صدرہ آتا ہے جو سپیدرڑی والے جو بیٹے سے پوچھیا صبح فجر کے بعد گھروں میں تلاہوں سے قرآن کی آواز آتی تھی بارویں شریف کا مہنہ آیا تو عورتیں جمع ہوتی تھی گھر میں مولو شریف کی صدایں بلند ہوتی گھر میں شریف کا پورا مہنہ آج ان کے گھر میں ملا آج ان کے گھر میں ملا بس ایک ماحول بنا ہوا تھا اور اسی ماحول میں اولاد کی تربیت ہوتی تھی بچہ بڑا ہوتا ہے آنکھ کھولنے کے بعد شعور پیدا ہونے کے بعد گھر میں صریف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی سنتا تھا تو معاشرہ جو ہے اولاد کی فرما بردار ہوتی تھی اما با بھوڑے ہو گئے پوری زندگی اولاد لگا دیتی تھی ماں کے پیچھے اب ٹیکنالوجی کا دمانہ آ گیا اڑوانس ہو گئی دنیا پہلے کی ماہیں اپنے بچوں کو گودھ میں لے کے قرآن سنا تھی تھی میلاد پاک سنا تھی تھی موسی آدم کی منقبتیں سنا تھی تھی تو وہ بچے فرما بردار پیدا ہوتے تھے بگر آج معاشرے میں جو خرابی ہوئی وہ اس کی وجہ ہے کہ پہلے کی ماہیں بچوں کو گودھ میں لے کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور آج کی ماہ بچے کو گودھ میں لے کے ٹی وی دکھاتی ہے سیریل دکھاتی ہے گھر گھر کی کہانی ساز بھی کبھی وہ ہوتی ہے یہ واہیاں ڈرامیں دکھاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جو بچہ ماں کی گودھ میں بیٹھ کر دودھ پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا ہے آئندہ اس بچے سے فرما بردار ہونے کی کیا توقع کر سکتے ہیں اولاد اگر ناخلف ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماں کی گودھ بگڑ رہی ہے پہلے کے دمانے میں ہم دیکھیں کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے بچہ سجدہ کرنا سیکھا کب جب ماں کو نماز پڑھتے دیکھا جب نماز پڑھتے دیکھا تب ہی تو سجدہ کرنا سیکھا اب زمانہ بدل گیا کوئی امہ یہ نہیں گولتی کہ منہ سجدہ کرا منہ سجدہ کرا بلکہ آنے والوں کو بولتی منہ دودھ پیتے ہوئے پورا ٹراما دیکھا پورا ٹی وی سیریل دیکھا اور جیسے ہی لیٹ بن ہوئی پھٹا رونا شروع کر دیا ڈراما ڈسکنٹیوی ہو گیا سر روٹ پہ اٹھا لیا تو ظاہر ہے کہ جو آپ ماحول پیدا کریں گے اسی کے تو ریزنٹ آپ کو سامنے آئیں گے جیسے ماحول آپ دیں گے ہندوستان انگریز جن کے نام سے ڈڑتے تھے وہ نام تھا ٹیپو سلطان باطل کی خلوں میں تہلکہ مچ جاتا تھا زلدلہ آتا تھا جب ٹیپو سلطان کہا جاتا تھا ٹیپو سلطان جس عورت کا دودھ پیئے تھے انہ کا ان کا ایک بیٹا تھا رضائی بیٹا رضائی بھائی ہمیں تھے نا بھی رضات کا سلطان یہ بھی اسلام میں بہت اہم مسئلہ ہے رضات کا جس کو دیکھو دودھ پیلا دیئے بول لی رہی عورتوں کے عادت ہو جی بچہ رو رہا دودھ پیلا دیئے دودھ پیلا دیئے تو اعلان بھی تو کرنا نا انہیں دودھ پیا بول کے جو بچہ دودھ پیا وہ تمہارا بیٹا ہو گیا اس کے بچے تو اس کے سکے بھائی بھین ہو گئے اور اگر تم یہ اعلان نہیں کرے کہ نے میرا دودھ پیا تو آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ یہ بچوں کی شادی ہوگی تو حرام کا رشتہ ہو جائے گا تو جو عورتیں کسی کو دودھ پیلاتی ہیں بین کا بچہ رو رہا ننان کا بچہ رو رہا کوئی بھی نہیں ہے چلو منا رو رہا بھوک سے دودھ پیلا دیئے دودھ پیلانے کے بعد اعلان کر دینا کہ یہ میرا دودھ پیا ہے اسلام میں ایک اہم مسئلہ ہے ٹیپو سلطان کی انہ تھی دودھ پیلائی تھی ان کا ایک رضائی ایک بیٹا تھا ٹیپو سلطان کا رضائی بھائی انگریزوں سے بات کرنے کے لئے ٹیپو سلطان اپنے رضائی بھائی کو بھیجائے آٹھ پاندھ دن تک وہ بچہ آیا ہی نہیں ٹیپو سلطان کا رضائی بھائی تو ٹیپو سلطان کے کیمپ پہ مشہور ہو گیا کہ انہیں انگریزوں سے سعودہ کر لیا انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا تو ٹیپو سلطان کو بڑا ناگوار گزرا بڑے غضب میں بڑے جلال میں اپنی انہ کے پاس رضائی ماں کے پاس آیا وہ آکے ٹیپو سلطان نے کہا کہ امہ سنا تم نے تمہارے بیٹے نے مجھے دھوکہ دے دیا تمہارے بیٹے نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لی مجھے دھوکہ دے دیا تو رضائی ماں جلال میں کھڑی ہو گئی کھڑے رہ کے کرنے لگی کہ سلطان میرا دودھ کبھی دھوکا نہیں دے سکتا خدا کی خسم تجھے اور اسے جب میں نے دودھ پلایا ہے تو وضو کر کے دودھ پلایا ہے تو جو ماں اپنے بچے کو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی اسی کے بیٹے کو ٹیپو سلطان کہتے تھے آج کی ماں بچے کو گزبے لے کے ٹی وی دکھا رہی ہیں تو یہ واقعہ میں تمید بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بظاہر تمہارے سامنے چھوٹا سا کام نظر آ رہا ہے مدر سے فاطمہ تو زہرہ لیکن در حقیقت یہ بنیاد انہوں نے پکڑی ہے اسی بچیاں اگر پڑھ لیں تو خدا کی خسم ادھر کے اسی گھر صدر جائے اور شادی ہو کے گئے تو ادھر اسی گھر صدر جائے اور آنے والی نسل بھی صدر جائے تو بہت بڑا بنیادی کام یہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے کامیہ بھی عطا فرمائے اور کامیہ بھی اس لیے ملی گی کہ جن کے نام پر یہ بدرسہ چل رہا ہے وہ فاطمہ زہرہ جو یہاں بھی لاج رکھیں گے وہاں بھی لاج رکھیں گے اور مجھے یقین ہے جو اس ادارے کی مدد کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں بھلے ہی دنیا میں ان کو کچھ ملے یا نہ ملے ایک بات کی تو شوریٹی ہے کل میدان مہشہر میں جب خالی ہاتھ ہوں گے تو کچھ ہو یا نہ ہو مگر سیدہ فاطمہ تمہاری شفاعت کرے گی مالکنی شفاعت اور مالکنی بھی شفاعت کریں گے ان کے شہزاد امام حسین امام حسین بھی شفاعت کریں گے اور ان کی نسل میں غوث و خاجہ بھی ان کی شفاعت کریں گے وہ لیکن کہ یہ ہماری دادی کے نام سے مدرسہ چلاتا تھا تو قابل مبارک بات ہے مدرسے کے منتظمین بھی مدرسین بھی خواتین بھی ایک بہت بڑا بنیادی کام آپ حضرات نے کیا ہے میری دلی دعائیں ہیں خصولِ برکت کے لئے میں نے جلسے کا عنوان دیکھا جلسے فائدہ غوث و خاجہ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اہلِ سنت و جماعت کی خوش قسمتی ہے سنیوں کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہم کو امتِ رسول میں پیدا کیا بھئی ہم بھئی چائز تھوڑی پیدا ہوئے ہیں سیلیکشن تھوڑی ہے ہمارا ہم اپنی مردی سے مسلمان تھوڑی ہوئے ہیں اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا اللہ نے ہم کو امتِ رسول میں پیدا کیا کتنا بڑا اللہ کا اعزان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس نبی پاک کی امت میں پیدا کیا جس کی امت میں پیدا ہونے کی آرزو پیغمبر ہونے کی دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے اللہ بڑی اسرائیل کا مجھے نبی مت بنا تیرے محبوب کا امت ہی بنا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے نہیں پیدا ہوئے ہم بغیر دعا کے پیدا ہوئے ہیں تو کتا بڑا کرم ہے کہ امتِ محمد الرسول اللہ ہے سید الانبیاء کی امت ہے یہ اللہ کا احسان ہے اور دوسرا بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلی امت میں تیہتر فرقے ہوئے تھے بہتر فرقے ہوئے تھے میری امت میں تیہتر ہوں گے کتن ہیں پچھلی امت میں سیونٹی ٹو اللہ کے نبی بخاری شریف کی حدیث ہے نا بخاری پہ کم پہ تو کوئی راضی ہوتے نہیں کوئی حدیث پیش کرے تو بلتا بخاری کی ہے کیا باپ عمر میں بخاری نہیں دیکھا کبھی مگر بخاری کی ہے کیا بخاری شریف کی حدیث پیش کرتی ہے زاکر نائک کے جو ٹویلے چلے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے گوموت کا ڈاکٹر ہے پیثالوجی کا اب اس کی جو ٹیم چلی ہے تو حدیث بول دے تو ضعیف ضعیف حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے ضعیف حدیث ضعیف کا کیا مطلب ہے حدیث ضعیف بولے تو حدیث نہیں ہوتی ہم لوگ نہیں مانتے ضعیف کو ضعیف کو نہیں مانتے تم لوگ ہم لوگ نہیں مانتے امہ ضعیف ہیں بابا ضعیف ہیں نہیں مانتے یہ کون سا مرد ہے بھا یارو حدیث ہے یہ بخاری شریف باب الفتن کی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امت میں بہتر فرقے ہوئے میری امت میں تیتر فرقے ہوں گے میں کوئی تبلیغی نصاب کا کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں میں کوئی موضوع موضوع دیکھ نہیں حدیث شریف سنا رہا ہوں سب کے سب جہنم میں جائیں گے اللہ واحدہ ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی تو صحابہ کو میرے آقا نے فرمایا کہ ماں آنا علیہ السلام جس پر میں کیا بھلیں جس پر بولیے وہ نے فرمایا جس پر میں اور آسابی صحابہ مائے کا مطلب سنت حضور نے فرمایا جس پر میں تو مائے کا مطلب سنت اصحاب کے محنے جماعت مائے کا مطلب اصحاب کا مطلب جماعت آپ دیکھیں کہ جتنی جماعتیں ہیں تبلیغی جماعت جماعت اسلامی دیوبندی صلافی اہلِ حدیث شیعہ جماعت خارجی جماعت ندبی جماعت ہر جماعت کا نام جماعت کا ملہ رکھتا ہے ہر جماعت کا نام جماعت کے ملہ نے رکھا ہے اور جس حضور نے فرمایا کہ مائے کا مطلب سنت صحابہ کا مطلب تو ہماری جماعت کا نام ہے اہلِ سنت والجماعت تو ہر جماعت کا نام جماعت کا ملہ رکھتا ہے ہماری جماعت کا نام رسول اللہ نے رکھا ہے اہلِ سنت والجماعت یہ ہماری جماعت کا نام ہے کوئی ملہ نے نہیں رکھا یہ تو میرے آقاں نے رکھا ہے اب اس کے بھی کچھ خصوصیات ہیں اہلِ سنت والجماعت کے ریکوائرمنٹ ہے اب آج کے زمانے میں بڑے چیلنجز ہیں یہ جماعت والے بچے نوجوانوں کو پکڑ لیتے ہیں تبلیغی جماعت کے اب آج کل تو سب سے زیادہ خطرہ تو یہ اہلِ حدیث سلفیوں سے بسوا کرنا سنت ہے ہم دی مانتے سنت ہے جہاں دیکھو رہا گھڑ رہے ہیں پھر کیا ہے بھائی خروٹ پہ کھڑے رہے ہیں مار رہے ہیں یہاں کھڑے رہے مار رہے ہیں یہ چھو بیٹ گھنٹے کرنا سنت ہے سب سے زیادہ خطر نہ کہلے کہ سوال یہ ہے کہ یہ نوجوان نسلوں سے جب میں نے کہا کہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو امت رسول میں پیدا کیا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رید الانبیاء کی امت میں پیدا ہوئے کوئی معاملی بات ہے جو نبیوں کے سردار ہیں ان کی امت میں ہم پیدا ہو گئے اور دوسرا بڑا احسان ہے بہتر میں نہیں پیدا کرا اللہ چاہتا تو کسی شیعہ کے گھر میں پیدا کر دیتا اللہ چاہتا تو کسی بورے کے گھر میں پیدا کر دیتا اللہ چاہتا تو کسی صلفی کے گھر میں پیدا کر دیتا کسی تبلیغی دیوبندی جماعت اسلامی کے گھر میں پیدا کر دیتا اللہ چاہتا تو کسی وہابی کے گھر میں پیدا کر دیتا اللہ نے ہم کو ان جماعت والوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا نہ ہم کو نہ وہابی کے گھر میں پیدا کرانا رافضی کے گھر میں نہ خارجی کے نہ دیوبندی کے نہ تبلیغی کے اللہ نے ہم کو ان جماعت والوں میں پیدا نہیں کیا اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوثِ عظم دستگیر کو پیدا کیا اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس میں غریب نواز کو پیدا کیا اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس میں بابا شرف الدین کو پیدا کیا بددال آواز کیسے دراز کو پیدا کیا یوسف شریف صاحب کو پیدا کیا شاہِ موسیٰ کو پیدا کیا تو یاد رکھنا ہماری جماعت کوئی چورہ ایک ہی جماعت نہیں ہے ہماری جماعت اللہ کے ولیوں کی جماعت اللہ کے ولیوں کی جماعت ہیں اچھا بے ایک انصاف سے تو نظر ڈالو کتی بڑی تعداد میں شیعہ ہیں پورا مہلے کا مہلے ہے نا بھائی دارو شبا تبلیغی جماعت کا محلہ ہے بے دویوں کے مہلے ہیں جماعت اسلامی کافی تعداد میں ہیں بڑے بڑے مولانا یہ جماعت میں ہیں حضرت جی ہیں تبلیغی جماعت میں مولانا مودودی صاحب ہیں وہ جماعت میں یہ جماعت میں ہیں مولانا وہ سلفیوں میں بڑے بڑے شیخ الحدیث اہل حدیث کیسے کیسے لوگ ہیں مگر ان کی جماعت میں کوئی ولی نہیں ہے بھائی تو بتاؤ کوئی ولی ہے کیا ایک ولی بھی نہیں ملے گا ارے بھائی اتنا سنتوں پہ عمل کرتے تم لوگ ولی کیوں نہیں ہوتے اتنا گلی گلی پھر کے نماز پڑھاتے پھر بھی ولی بھی ہوتے اس لیے اللہ کسی جھوٹوں میں ولی پیدا نہیں کرتا اللہ جھوٹوں میں ولی پیدا نہیں کرتا اللہ تو سچوں میں ولی پیدا کرتا ہے چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ پڑھو ایک کی نہیں آج کی نہیں بتا رہا ہوں میں پورٹین ہنڈرڈ یئر کی پڑھو شیعہ بڑی بڑی کنٹری ہیں ان کی مملکت ہیں ایران ہیں شام ہیں بہرہین ہیں کتنے ممالک ہیں بڑے بڑے آیت اللہ پیدا ہوئے مگر ولی اللہ نہیں پیدا ہوئے ولی اللہ نہیں پیدا ہوئے اب تبلیغی جماعت والے اتنی محنت کرتے گھووں کو چھوڑ کے گھروں کو چھوڑ کے امہ بیمار ہے چلے جا رہے ہیں بابا بیمار ہے چلے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بھائی کائی کے لیے جا رہے ہیں دین کا کام دین کیا آسے تھی تین مہینے چلے گئے کون سا دین ہے رہو نہیں بلے دین کو ملہا پھر امہ بابا بیمار ہے ان کا کیا ہوں گا اللہ صاحب دیکھ لیتے اللہ صاحب دیکھتے ارے تیرے چھوٹے چھوٹے بچے پٹے آوارہ ہو جا رہے ہیں ان کو کون دیکھتے اللہ صاحب دیکھتے دکان بن کر کے جا رہا چالیس دن تک تیری دکان بن رہنگی یہ کیا ہوں گا اللہ صاحب دیکھ لیتے ملہا تیری دکان کو اللہ صاحب دیکھتے بچوں کو اللہ صاحب دیکھتے امہ بابا کو اللہ صاحب دیکھتے اللہ صاحب اپنے دین کو نہیں دیکھتے یہ کونسا دھرم ہے یہ کونسا مذہب ہے خدا کی قسم ماباپ کی خدمت سے بڑا کوئی دین نہیں ہے سب سے بڑے آدھو میرے دوستو اسلام میں تبلیغ نماز روزہ یہ ساری عبادتوں سے افضل عبادتیں جہاد جہاد بلے تو تبلیغی جماعت کا اجتماع تھوڑی ہے جا کے کھالے کے آنے کی کردن کٹانا ہے اور ہر صحابی کی مرد مجاہد کی خواہش ہوتی تھی کہ دین کے رستے میں گھتن کٹائیں میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا تم جاؤ گھر جاؤ تم جاؤ مرے رسول اللہ جذبہ ہے دین کے لئے اسلام کے لئے جہاد کروں فرمایا تیرے ماباپ بڑے ہیں جاؤ ان کی خدمت کر لے اللہ تجھے ان کی خدمت میں جہاد کا ثوابتہ فرمایا ہم تو اوز دین کو جانتے ہیں جو جہاد میں جانے نہیں دیے فرمایا کہ ماباپ کی خدمت کر تجھے جہاد کا ثواب بلے گا تو یہ کون تا دین ہے امہ بیمارے چلے آرہے ہیں بابا بیمارے چلے آرہے ہیں بچے پریشان ہیں بابا چالیس دن کے گئے پوٹا اسکول کو نہیں جا رہا امہ بلے آنے دو بولتی ہوں اسکول کو پٹا مار رہا آتے پھر سے نہیں جاتے اب وہ بھی ڈر قتم ہو گیا انہوں آتے ہی بھو پالتے آتے ہی دلی جاتے دلی سے آتے ہی ایرس نکلتے بیشا کا پٹنا چھلوں پہ چھلے زندگی گزر رہی ہے پورا گھر برماد ہو رہا ہے تو یہ کونسا دین ہے یا جو گھر کو تباہ کر کے دین کی تبلیغ کو نکل گیا تو آئیسے دین کے ہم قائل نہیں ہیں اسلامی تعلیمات میں سب سے اہم چیز ہے ماباپ کا اترام دمجیہ مجھے یہ بات بتاؤ نوجوان نسلیں بیٹی بھی ہیں عجیب عجیب طریقے ہیں لوگوں کے بھی کہ ربضان شریف آیا تو اتنا اللہ اللہ کے دعا کرتے اللہ ہم تُسے جنت کا سوال کرتے ہیں نماز پڑھنے والے کو دیکھو تو جنت کا لالوچ عبادت کرنے والوں کو دیکھو تو جنت کا لالوچ بھئی ساری عبادتوں کا سلہ کیا ہے اللہ جنت دے گا نماز پڑھنے والے کو جنت روزہ کرنے والے کو جنت ہر چیز کا انعام جنت ہی چھے نا بھئی بھولو عبادتوں کا سلہ جنت دیکھے جنت نہیں دیکھے وہ نہیں دیکھے آرزو ہے جہیں گے جہیں گے جہیں گے جنت میں حضرت دعا فرمائیے اللہ مغفرت کرے اللہ جنت عطا کرے اب اتنے نمازوں پڑھا ڈرہا گئے کو میرے نماز کے جنت کیا دیکھے جنت 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 لیکن میرے دوستو کسی بھی عبادت میں شورنٹ ہی نہیں ہے کہ خبول ہوئی نہیں ہوئی بھئے اب میں نماز پڑھ کے آیا کوئی گیارنٹی دے سکتا ہوں میری شنگ خبول ہوئی بھلا بھائی جو بھی نماز پڑھا میں کوئی گیارنٹی دے سکتا ہوں